فلک شیخ ہے اس کے اندر آپ لوگوں کے جو برج ہیں اس کے حوالے سے ہم پوچھیں گے کہ امی شداد صاحب نے جو نالج نکالی ہے اس میں مالی معاملات کون سے برج کے اچھے ہونے جا رہے ہیں برج کے بارے میں بھی بتائیں گے کون سے خوش نصیب ایسے زوڑی اکسائن ہے جس پہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہونے جا رہی ہے جیسے ہوتا ہے نا بارہ ہمارے جو زوڑی اکسائن ہیں ان میں سے کون سے ہیں وہ ساری باتیں ڈیٹیل میں جانیں گے اسلام دعا کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی بسم اللہ بسم اللہ علیکم السلام کیسے ہیں شداد صاحب اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ شداد صاحب آپ کو اس فیلڈ کے اندر بقول آپ کے پینتیس سال اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں پوری دنیا میں آپ نے دھورے کی ہیں میں کہتا ہوں کہ نیپال سے لے کے چائنہ سے لے کے انڈیا سے لے کے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ہمیں شداد صاحب نے جا کر وہاں کے چائنہ نہیں گیا میں چائنہ نہیں گیا میں جانا ابھی نہیں وہاں نہیں جانا چینیس نے دولتے میں نہیں جانا سنی ہوں اتنو یاد ہے روہنگیا روہنگیا کی ناسی روہنگیا سری لنکا کا بولر ہے کوئی نہیں وہ چینیس کا تھا جس کی خاتون نے بڑے قتل و غارت کیے اور آج وہ جیل میں بھی ہیں بڑے معاملات تو میں پسند نہیں کرتا اس حوالے سے اچھا مجھے لگا کہ چینیس کا جو میں ہاتھ دیکھتا ہوں تو ایک جیسی لائنیں ہوتی ہیں سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں نا ان کی نہیں 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 میں خود ہی منٹلی طور پر نہیں اچھا پسند نہیں کرتے چینیس کو چینیس کو چینیس نہیں کہہ رہا اس کے اردگیر جو اس شکل کے لوگ ہیں پسند کرتا ظلم انہوں نے بہت کیا ہے اچھا اس وجہ سے روہنگیا تھے ان کے مسلمانوں کا وہ مجھے نام نہیں سہی آ رہا بلا ظلم کیا تو سر آپ کے جو ساری زندگی کا نچھوڑ ہے اسٹم جو ہر بندے کا کام بھی رکھا ہوا ہے چاہے وہ بزنس مین ہے چاہے وہ جاپ ہولڈر ہے بہت سے لوگ مالی معاملات کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں تو آپ کی ریسرچ آج جو آپ کر کے لائے ہیں وہ کون سے برجوں کو فائدہ ہونے جا رہا ہے جو ٹائم چل رہا ہے ہم سبتمبر میں اسٹم کھڑے ہیں دوہزار تئیس میں ہیں کیا لگتا ہے کون سے برجوں کو فائدہ ہونے جا رہا ہے بالکل بتاؤں گا میں آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں مجودہ حوالے سے تو اگر ہم غور کروں میں اپنے جفر سے تو علیف آئین لام یہ والے لوگ جو ایریز کہلاتے ہیں ان کو اپ این ڈاؤن ہے ٹیک ہے ٹی والے لوگ آر والے لوگ ان کو اپ این ڈاؤن رہا مشکل رات نہیں اچھا اس کے بعد زیڈ اور این والوں کو مشکلات رہیں جن کا نام سٹارٹ ہوتا ہے جی 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 ان کو مشکلات رہیں ٹیک ہے یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی بخوبی جائزہ بھی لیا اور ابھی جو ہے تیس اکتوبر کو جو ہے راہو اور کیتو جو ہے وہ ٹرانسٹ بھی کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے چار نومبر کو جو شنی ہے وہ مارگی کی طرف بھی جائے گی ریورٹس ہوگی اور شنی جب اپنے گھر میں ہو تو اس میں اگر وہ سیدھی ہو تو بہتر لیکن اسی گھر میں بیٹھی ہوئی میں اس کو اگر مارگی مل جائے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں پچھلے خانے کو اگلے خانے کو اور اپنے خانے والے کو بھی یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں اور راہو اور کیتو کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے پچھلے مجودہ اور اگلے خانے کو بھی پرابلم ہوتی ہیں کیتو کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے پچھلے مجودہ اور اگلے خانے کو بھی پرابلم ہوتی ہیں تو یہ نائنز بن جاتے ہیں لیکن شنی فائدے بھی دیتی ہے راہو اپنے گھر کو اپنے ہاؤس میں آئے تو فائدے دیتی ہے کیتو بھی اپنے ہاؤس میں آئے تو فائدے دیتی ہے تو خیر مجودہ صورتحال میں اگر ہم غور کریں ملک پوری دنیا میں اگر ہم غور کریں تو سات عرب سے زیادہ عبادی تجاوز کر گئی ہے اب سات عرب میں یہ تو نہیں ہے کہ دو لاکھ اس وقت بڑے خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں ایسا تو نہیں ہے سات عرب میں بھی اگر ہم غور کریں تو تقریباً ففٹی پرسنٹ جو ہیں پرابلمز میں ہیں اور ففٹی پرسنٹ نقصانات میں ہیں اب وہ جو ففٹی پرسنٹ والے لوگ یہ تقریباً کی بات کی ہے ویسے ایک سرسری بات کی ہے تو اس سے زیادہ بھی پرابلمز میں ہو سکتے ہیں سکسٹی پرسنٹ بھی تو سکسٹی بھی انہوں نے ثابت کر سکتا ہوں کہ سکسٹی پرسنٹ ہی پرابلمز میں موجود ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کو ناراش تو نہیں کرنا ہم نے ہر ایک کو کوئی ایسی نیگٹیف بات تو نہیں کرنی کہ جس سے وہ دل برداشتہ ہوں نا امید میں ہیں ہم نے تو ہمیشہ امیدیں باتی ہیں ہم نے ہمیشہ سفلتاؤں کے حوالے سے بات کی ہے کامیابی اور خوشیوں کے حوالے سے بات کی ہے سر کون سے برو جیسے ہیں جن کو مالی معاملات میں چھپڑ پھارڈ فائدہ ہونے والا ہے پیسہ ان کے پاس اتنا آئے گا کہ ٹکے گئے ہی نہیں آئی جائے گا آئی جائے گا اور خرچ بھی ہوئی جائے گا کون سے بہت ہوں گا میک راشی مین راشی اور اس کے بعد کمب راشی یہ تین راشی آسی ہیں کہ ان کو اتنے بینیفٹس آگلے دھائی سال میں نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے یہ کون کون سے زوڈیکس آئین ہے اسے علیف آئین لام اور یہ والے مین راشی میں دال اور چے والے اور جن کے اس نام سے سٹارٹ ہوں ہوتے ہیں اور کمب راشی والے ایس والے جو لوگ ہیں جو ان کی خواہشات ہیں جو ان کی ویشز ہیں جو ان کی ڈیزائرز ہیں جو وہ سوچ رہے ہیں تو ان کو اس حوالے سے وہ اچیفمنٹس نہیں ملیں گے سر یہ ایک چیز کلیر کریں یہ زوڈیکس آئین آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے نام کے حوالے سے نام سے لیڑ بات کر رہا جیسے ایسے سادیہ ہے صدیق ہے یہ والے لوگ جی جی بلکل ایسے ہی ہے اور اس کے بعد کنیا راشی والے سنگ راشی والے کو بھی اتنے بینیفٹس نہیں ملیں گے مجودہ حوالے سے اب کنیا میں کون ہیں پے اور غین والے ہیں سنگ راشی والے کون ہیں میم والے ہیں ان کو مجودہ حوالے سے بھی اتنے اچھے نہیں ملیں گے اور آئندہ دو ڈائی سال سٹرگل ضرور لیں گے لیکن کہیں چکے بھی مار جائیں گے کہیں چیپمنٹس بھی مل جائیں گے لیکن ان کے لیے اپنڈ ڈاؤن ہیں جو اوپر میں نے جو نام بتایا ہیں ان کے لیے سٹرگل ہے اور جو مجودہ حوالے سے تیس اختوبر تک جو ہیں وہ کرک راشی والے بریشک راشی والے کو اتنا اچھا نہیں ملے گا اب کرک راشی والے اچھ والے لوگ ہیں بریشک والے زیڈ اور این والے ہیں تو نون یہ جو تیس اختوبر کے بعد یہ کرک راشی والے بھی اور بریشک راشی والے بھی بہتر حالت میں آپ کو ملیں گے جی اچھا سر سب سے زیادہ فائدہ کون سی راشی کو ہونے والا ہے تیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ راشیوں میں جو آئندہ آنے والے ٹائم میں اس کے علاوہ جتنے میں نے جو نام اننونس کر دی ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ مجود ہیں ان کو فائدہ ہے اچھا یہ کھلی بات کی ہے میں نے کسی ابحام میں بات نہیں رکھی ٹھیک ہے کسی شک میں بات نہیں رکھی باقی جو لوگ ہیں وہ کھیلیں سر آپ نے تو آپ کا نام بھی شہزاد ہے ایس سے آتا ہے تو آپ کی بھی خواہشات پوری نہیں ہوں گی باب بر جہر ازاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے بہت نکلے ہر ماں پھر بھی کم نکلے ہو سکتا ہو کہ میں تنہوں ٹنگنا چاہ رہے ہوں تو ٹنگیاں نہ جاوے اچھا فے فے والے لوگ میرا ایف ہے جیسے فلک ٹھیک ہے آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ کامیاب ہی ہے انشاءاللہ فے والے اور بھی لوگ ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے جی جی تو باقی جتنے فے سے مطلب فائدہ بھی ہے فے سے مطلب فالتو بھی ہوتا ہے فالتو بھی ہوتا ہے آپ فالتو بھی ہیں صرف بھی فائدہ کی بات کر رہے آپ کہہ رہے ہیں فالتو تو بیٹا فے نل دو تو فے لانی ہے پہنی ہے نا انجھتے نہ ٹھو ری جانا فالتو لوگوں وقت سے فائدہ ہے اور فلق جو فالتو ہے تے فارغ ہے جو چنگا ہے تو نکل آئے گا جی تو یہ کب تک جو ٹرانزیٹ ہے رہے گا دھائی سال دھائی سال تک جی دھائی سال اچھا اس کے بعد جو ہیں باقی سب کے معاملہ ٹھیک ہو جائے پھر وہ چینج ہوں گے پلینٹس اس کے بعد پھر بہتری ہے شلال صاحب آپ کے پاس تو بے تہاشا نالیج ہے یہ بتائیں کہ جیسے نام ہوتے ہیں لوگوں کے اگر ہم اس کے حوالے سے ٹاپک آپ کے ساتھ کریں تو آپ کیا نام بھی بتا سکتے ہیں لوگوں کے جو نیو بون بی بی پیدا ہوتا ہے یا لوگوں کے ساتھ اگر مشکلات چل رہی ہیں کیا وہ نام کے حوالے سے ہوتی ہیں بلکل بلکل ایسے ایسے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ ایسے بلکل کریں گے اس پہ ہم ٹاپک سر اگر کوئی برج آپ بتائیں اب لوگ برج کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے نام تو آپ نے بتا دیئے کہ ان لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ان ان کو نقصانات ہوں گے اب کون سے ایسے زوڑی ایک سائن ہے جیسے ایریز ہے ٹورس ہے جمنہ ہے کینسر کون سے ایسے زوڑی ایک سائن ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو فائدہ ہو جائے گا باقی جو ہیں ان کو اس سے کم ہوگا دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے آپ کا یہ کوئی آپ کے موہ سے الفاظ نکلے اور ہم بتا دیں اس میں یہ کائنات ہے یہ دنیا ہے جی اس میں ساتھ ساڑھے ساتھ عرب لوگ رہتے ہیں اب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں جی جی اب آپ فے سے فالتو ہیں اب بات تو سمجھے نا آپ چکتے مارنے لگے میں سیسی رہ سوال کروں کچھ نہیں ہچی تسبیح میرے سونے گل ہے کہ فے سے فالتو ہیں ساڑی تشیشہ تو کہیں نہیں لگا اب آپ کیوں کہی جارے فالتو ہیں اچھا چلتے ہی جائے چل معافی دے دے دنوں سونے اب بات یہ ہے اب مجودہ صورتحال میں کہتے نہیں ہے کہ اگر ایک شخص بہت پرابلم میں ہے تو وہ اگر مثال ہے اگر علیف والا شخص بہت پرابلم میں ہے مثال ایکسامپل تو وہ ایس نام سے شادی کر لیں اچھا اب ایریز والا جو شخص ہے علیف والا وہ ایریز ہے وہ پرابلم میں اس کو ڈھیہ لگا ہوا ہے یا ساڑھ ستی کی لپیٹ میں تو وہ ایس سے شادی کر لیتا ہے مثال ہے ایکسامپل تو کہتے نہیں کہ عورت رسک لے کے آتی ہے کہتے نا تو وہ اس کے سٹار اگر بہتر ہے تو اس کو سفلتا ملتی ہے کم یا بھی اور پھر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا وہ اپنا نام میم میں رکھ لیتا ہے بچے کا تو اور سفلتا ملتا ہے سورج سے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سیم الفیٹ اور سیم الفیٹ کے نیم گھر میں نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے اگر آپ فلک ہیں تو آپ کے بچے کا نام جو ہے وہ آر میں ہو جائے آپ کے بیٹے کا نام جو ہے میم میں ہو جائے اگر آپ کے گھر میں آپ کو اگر پرابلم ہے تو دوسرے جو انسان ہے جو آپ کی ذات اپنے بلڈ سے ریلیٹ ہے تو اس کا رسک آپ لے رہے ہیں وہ نہیں تو بچے کا لے رہے ہیں تو یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں تو پلینٹ جو ہوتے ہیں سٹار یہ ضرور نہیں کہ آپ اپنے نصیب کا کھا رہے ہیں آپ اپنے بچے کا نصیب کا کھا رہے ہیں اپنی بیوی کے نصیب کا کھا رہے ہیں اپنے والد کے نصیب کا کھا رہے ہیں اپنے جائن فیملی سسٹم اپنی ماں کے اپنے بہن بھائیوں کے نصیب کا کھا رہے ہیں اس لئے میں اکثر کہتا ہوں کہ سیم الفہ بیٹ میں گھر میں نام مت رکھو چینج کیا کریں یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے اکثر ہم اپنے بہن بھائیوں کا جب نام رکھتے ہیں تو سیم الفہ بیٹ پہ رکھ دیتے ہیں یہ الفہ بیٹ کے ساتھ جو ہے وہ پلانٹ اور سٹارز کانٹ ہوتا ہے اور جو سب ایک سٹارز میں ہوں اگر اس سٹارز کو اگر پرابلم ہے تو سب کو آئے گی اور اگر دوسرے سٹارز میں ہیں کسی ایک میں اچھا ہے کسی دوسرے میں برا ہے کسی تیسرے میں بہتر ہے تو اس کے مطابق چلتے ہیں تو بہتر ہے آپ کو یاد ہوگا ایک بات بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد ایک گرامی جس کا مفہوم ہے کہ قبیلیں بڑھاؤ خاندانوں کو بڑھانے کی بھی بات کیے کہ ایک جگہ نہیں رہنا بڑھاؤ تو اسی طرح میں بھی ایک بات کرتا ہوں کہ جو سمجھ میں مجھے ستاروں میں آتی ہے کہ ایک نام پہ نہیں دوسرے ناموں پہ بھی چلنا چاہیے چھیک ہو گیا ناظرین ایم شہداد صاحب حرصہ موجود تھے اور انہوں نے بڑا سمپل اور سٹریٹ ہمیں اس حوالے سے بتایا کہ جو نیم بتائے ہیں ان نیم کے ساتھ تھوڑی سی پرابلم رہے گی لیکن اگر وہ ٹھیک کرنا اثر چاہتے ہیں کہ اب نام تو ان کا جیسے شہداد آپ کا نام ہے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ بھی یہ چیز گزرے گی یہ جو نیچر کاؤنٹ ہوگی اچھا اب شین والے لوگ جو ہیں وہ جذباتی بہت ہوتے ہیں وہ اپنی حکبرانیت میں رہتے ہیں تو ایس والے لوگ جو ہیں جس میں خاصتر شین والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور جو دوسرے ایس ہے سواد سیو وغیرہ تو وہ ڈبل مینڈڈ نہ ہو اللہ پہ بھی چھوڑے سب کو چھوڑنی چاہیے اور اللہ کے اوپر اپنے معاملات چھوڑ دینے چاہیے لیکن وہ جو ڈبل مینڈڈ ہو رہے ہیں ایک طرف آئے ٹھیک ہے علیف آین اللام یہ والے جو لوگ ہیں ہٹ درمی میں نہ آئے ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو بیک فوٹ کریں ٹھیک ہے اور دال اور چے والے لوگ دی اور سی والے لوگ وہ بھی کلیور ہونے کی کوشش نہ کریں کننگ ہے فروڈولنٹ ہے فریولیس ہیں تو لوگ تو جان چکے ہیں تو اس لیے بہتر ہے شانتی کے ساتھ خموش ہو جائیں بجائے کہ آپ ریبلٹ کریں کوئی دوسرا جواب دیں اچھلیں تو آپ کو نقصان کا سبب ناظرین امیش عزاہ صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور آپ نے ان کی کلکولیشن دیکھی ہے زوڈی ایک سائن کے حوالے سے اور نیمز بھی انہوں نے بتا دی ہیں کہ جس کے الفیبیٹ اگر آپ کی یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں بلکہ ایک بھرپور اچھا ٹاپک ان کے ساتھ میں انشاءاللہ جلد کروں گا ناموں کے حوالے سے آپ اپنے کمنٹس میں بلکہ ہمیں نام لکھ کے بھیجیں جو جو آپ کا نام ہے ہم امیش عزاہ صاحب سے پوچھیں گے نام والدہ کا نام اور ڈیٹو برد آپ نے ہمیں لکھنی ہے اور آپ امیش عزاہ صاحب سے پوچھیں گے کیا آپ کا نام ٹھیک ہے جو پریشانیاں آپ کے نام سے حوالے سے چل رہی ہیں وہ کیوں چل رہی ہیں کہ نام کی وجہ سے ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں اس پر ہم ایک بھرپور ٹاپک جلد کریں گے لیکن آپ کا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ میں ضرور چاہیے اگر آپ کمنٹس کریں گے نام کے حوالے سے تو ہم انشاءاللہ نیکس ٹاپک امیش عزاہ صاحب کے ساتھ پوچھیں گے لا ایزی ریکارڈڈ پروگرام میں کہ جن کا نام جیسے شمسہ ہے ڈیٹو برت یہ ہے والدہ کا نام یہ ہے تو اسے یہ ریلیٹڈ کریں گے کہ جن کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے تو کیا آیا یہ جو پرابلم ہے یہ آگے ٹھیک کیسے ہوگی کیا نام کا مسئلہ ہے یا آپ کے زوڈیت سائن کا مسئلہ ہے وہ ادھری کوشش کریں گے کشدا صاحب آپ کو کوئی حل بتا دیں باقی ٹاپک کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ابھی ابھی ڈیڑھ دو مہینے کرک راشی والے اور بریشک راشی والے جیسے ایچ زیڈ اور این والے لوگ ڈیڑھ دو مہینے تحمل سے گزار لیں اس کے بعد سفلتائیں سفلتائیں ٹھیک ہو گیا باقی ناظرین ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میز بان فلک شیخ اور ایمیش ازاد صاحب کو دیں اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ اپنا اور اپنے ارد کی ارد کے جو لوگ ہم کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پائندہ باد